بسی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری امام سے ملاقات کیسے ہو کب ہو ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو جائے ہو اگر امام سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا کریں گے چاہتا تو ہر کوئی ہے نا کہ اگر میری امام سے ملاقات ہو تو میں کیا کروں گا ایک عالم دین تھے آیت اللہ بروجردی کے زمانے کے آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے مراجع جہان تھے بہت بڑے مراجع تھے انہی کی محنتوں کی وجہ سے اس اندوستان میں جو ہے وہ تبلیغ ہوئی اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی ایک اور عالم دین تو ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری مجلس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کی مجلس میں بات ہے جو آپ جب تقریر کرتے ہیں تو کچھ اور ہے تو کہتے ہیں بہرحال انہوں نے بہرحال ان کے قریب تھے تو ان کو کہا کہ جب میں نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا جہاں امام کا اپنا گھر ہے امام غیبت میں وہی سے گئے ہیں تو ظاہر اُس زمانے میں اور ابھی بھی ویسے ہی ہے لیکن اب ظاہر خالی ہو گیا امام حرم کے قریب سب کچھ لوگ خالی ہیں ورنہ پہلے تھا کہ سب اہل سنت ہی رہتے تھے سارے اُس حرم کو جو کیر ٹیکڑ تھے وہ سب اہل سنت ہی تھے تو کہا کہ بہرحال میں گیا تو بہرحال وہ ایک اہل سنت تھے جو خادم تھے حرم کے رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے رات کو آج یہیں گزارنے دے کہا رات ہوئی انہوں نے دروازہ بند کر دیا میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا میں ذریع کے مقابلے میں گیارویں امام کی بیٹھا ہوا دسویں امام وہیں پر ہیں گیارویں کہا میں نے وہاں پر امام سے متصل ہوا میں نے کہا مولا عرب کا قانون ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے نا تو وہ اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سامرہ جہاں پر حرم ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے باقی عرب بھی ہے لیکن وہ خاص امام زمانہ کا گھر ہے کیونکہ وہی جگہ ہے وہ تو کہا مولا میں آپ کے گھر آیا ہوں دوسرا عرب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عرب کو ان کے باپ کا واسطہ دینا تو بھی وہ عرب اس کی ساری خواہش کو پورا کرتا ہے کہا مولا آپ کے بابا کی ذریع کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہوں کیا عرض ہوئے مولا اپنا دیدار کرا دے مولا زیارت کرا دے کہا میں یہ کرتا رہا رات بیٹھا رہا کہا رات کا کچھ پہر میں نے دیکھا دروازہ تو بند ہے نور داخل ہوا نور مجسم ہوا میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے تھے امام آئے امام نے مجھے میں نے سلام کیا امام اس کر آئے امام نے کہا کیا چاہتے کہا مولا کچھ بھی نہیں صرف آپ کی سلامت ہی چاہتا ہوں اللہ اکبر آپ کی سلامت ہی چاہتا ہوں کہا نہیں مانگو کہا نہیں پھر امام نے دوسری دفعہ پوچھا کیا چاہتے ہو کہا مولا کچھ نہیں چاہتا صرف آپ کی سلامت ہی چاہتا ہوں بس قربان پھر امام نے کہا نہیں پھر تیسری دفعہ جب امام نے پوچھا اس نے ہی کہا امام فرماتے ہیں کہ تمہیں تو مانگنے کا سلیکہ بھی نہیں آتا جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا ہم نے تمہیں علم دیا کہا یہ آیت اللہ پرچھردی کو یہ اس علم کا نتیجہ ہے اجزانِ مہتر ہماری امام سے ملاقات ہو ہم کیا مانگیں گے ہم امام سے کیا کہیں گے آپ اسیس کو پریکٹس کریں اجزانِ مہتر خب اگر امام سے ملاقات ہوئی تو کیا کریں گے کیا ہم امام کی زیارت کریں امام سے کہیں گے مولا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں امام بولا چوم لو چوم لیا ہاتھ پھر پھر امام کو کہیں امام التماسی دعا گھر چلے جائیں گے امام کو چھوڑے کے چلے جائیں گے دعا نوزبہ کے جملے یہی ہیں کہ جب میں آپ کو پاؤں آپ کے گرد کھوموں جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں اجزانِ مہتر یہ ہے معرفتِ امام اسی کو پہنچنا ہے اسی کے لئے ہم لوگ یہ چند دن جو ہے وہ یہاں جمع ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ امام کے لئے ہی اسحل میں گریہ موسیقی موسیقی